جی پیاری سا سنگ جیو ہولی کا تیوہار برائی پہ اچھائی کی جیت کا ایک پرتیق ہے اور جیسا آپ کو ہر بار کہتے ہیں کوئی بھی تیوہار ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں اپنے مالک اللہ وحیگروں سے اور پیار محبت بڑھانے کی شکشہ ملتی ہیں کہ اس تیوہار پہ ہم وہ تمام برائیاں چھوڑیں ہر تیوہار جو ایسے تیوہار آتے ہیں کہ انکار نہیں جیب کو کرنا چاہیے کبھی بھی گھمنڈ یہی سکھاتے ہیں چاہے وہ دیپابلی ہو چاہے وہ ہولی ہو کہ انکار کیا اپنی طاقت کا اپنی شکتیوں کا دروپیو کیا تو ان برائیوں کا حال پھر وہ ہوا کہ وہ جل کے راہ ہو گئی کبھی بھی انگار نہ کرو کبھی بھی برائیوں کی طرف نہ جاؤ ہر تیوہار سے شکشہ لو کہ ہاں ہم نے برائیاں چھوڑنی ہے اور ساری ساسنگت کو یہ چاہیے کہ چوبیس گھنٹے میں کم سے کم پانچ منٹ ایسے جلور نکالا کرو جس میں سمرن کر کے ایک دو منٹ یہ سوچا کرو میرے میں کون سی گندی آدھتے ہیں اور کون سی اچھی آدھتے ہیں کون سے اب گن ہیں اور کون سے گن ہیں اب گنوں کو چھوڑ دو گنوں کو گرہن کرو آپ کی پوری لائف کے لیے یہ پانچ منٹ بہت بڑے بن جائیں گے خوشیاں دینے والے انسان اور ٹینشن نہ لو آپ میں اگر کوئی برائی ہے مان لیجئے کوئی برا کرم آپ کرتے ہیں یہ بری عادت ہے ٹینشن مت لو ٹینشن بھی من کا دوسرا نام ہے ٹھیک ہے آپ میں برائی ہے سوچو سمن کروں گا میرا سدگر ڈاڈا اللہ وحی گرو وہ میری تمام برائیوں کو دورکر ڈالے گا میرے محمد نہیں پر وہ تو دونوں جہاں کا داتا ہے جرور چھڑوائے گا یوں سوچ کے بس مست رہو اور اپنی برائیاں چھوڑتے جاؤ تو جیون میں وہ رنگ بھر جائیں گے جو کسی بھی کار مہا کار کے دھونے سے بھی نہیں دل بائیں گے ایسا مالک کے محبت کا رنگ چڑے گا ایسے پیار کا رنگ چڑے گا تو ہولی میں یہی آپ سوچیں کہ آپ کے تمام وہ جو آپ کی روح کو بدرنگ کرتے ہیں وہ چلے جائیں اور تمام وہ رنگ جو آپ کے جیون میں خوشحالی رانے والے ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں اور یہی تیوہار کا اصل ہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائی کے پرتی جاگرو کرنا اور اچھائی نیکی سے جوڑنا تو بس سب سے بڑی مالک کے پیارے کی یہی خوشی ہوتی ہے اور یہاں تک آپ ہمارے بارے میں بات کہتے رہتے ہیں کہ کبھی راج بھائی آپ لوگ اللہ وحی گروہ رام پتہ نہیں کیا کیا ہم تو بھائی خاکسار ہیں چونکی دار ہیں سیوہ دار ہیں آپ کے جوتوں میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا ہمیں کسی بھی شبدوں کا کوئی اثر ہوا ہو یا ہو رہا ہے یا ہوگا کسی مان بڑائی کے چکر میں نہ کبھی ہم آئیں نہ آ سکتے ہیں ہم تو اپنے سدگر مولا اللہ وحی گروہ گوڑ خودا کے پیار محبت کا آپ کے ایک جریہ بتانے والے ہیں کہ بھائی اس طرح سے بھگتی کرو اس طرح سے محبت کرو تو مالک کی خوشوں سے مالا مال ہو جاؤ گے ہم تو خاکسار ہیں دونوں جہاں کا مالک آپ سب کے اندر بیٹھا ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ ہم میں سے آپ کو نجر آتا ہے تو ہمیں آپ میں سے نجر آتا ہے کنکن میں جرے زرے میں وہ موجود ہے تو بھائی اس پرم پتہ پرماتما کے پیار محبت کو آپ پانا چاہیں فقیر کی بات کو سنو جیون میں سے برائیاں نکال ڈالو جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ میرے میں یہ گندی عادت ہے یہ گلت چیز ہے اس کے لئے ٹینشن کبھی نہ کرو بس سنن کرو مالک پہ چھوڑ دو کہ میں تو انسان ہوں سنن کروں گا سیوہ کروں گا باقی تیری طاقت ہے جو میری تمام برائیاں چھوڑا دے اور تیری روحانی رنگوں سے مجھے مالا مال کر دے تو جکیناً وہ انسان وہ جیب مالک کے روحانی رنگوں سے مالا مال ہو جاتا ہے لب ریس ہو جایا کرتا ہے